یہاں جتنے بیٹھے ہیں بتاؤ ایمانداری کے ساتھ یہاں جتنے بیٹھے ہیں بتاؤ ایمانداری کے ساتھ سب ایمانی رشتے سے بھائی بھائی ہائی کے نہیں کلمہ وہ مسلمان ہے پھر کیا بات ہے جب اسلامی رشتہ ایمانی رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو پھر کیا بات ہے پھر آپ نے ہی ایمانی رشتے کے بھائی سے کیسا کمپریشن اس کو نقصان پہنچانا کیسا اس سے مقابلہ کرنا کیسا اس کو گالی دینا کیسا اس سے جھگڑنا کیسا اسی کے خلاف اسی کے بگل میں اپنی دکان کھول کر اس کو پریشان کرنا اس سے کمپریشن کرنا کیسا آئیے میں آپ کو البدایہ ونہایہ صحابی زمدہ قصیم کی کتاب البدایہ ونہایہ صحابی زمدہ قصیم کی کتاب کیا زمانہ تھا دو صحابی رسول ہیں صحابی جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا دو صحابی اور دونوں صحابی کی دکان پاس پاس دونوں بھائیوں کی دکان پاس پاس اس صحابی کے بھی کپڑے کی دکان یہ ایک کشٹمر آتا ہے کپڑا خریدنے کے لیے ایک کشٹمر آتا ہے کپڑا خریدنے کے لیے ایک صحابی کی دکان میں جاتا ہے کپڑا خریدنے گیا اور کشٹمر آ رہا ہے لیکن میرے بگل میں میرے پڑوز میں جس بھائی کی دکان ہے صبح سے لے کر ابھی تک اس کی دکان پر ایک بھی کشٹمر نہیں آیا اس کا ایک بھی کپڑا نہیں پکا اس کی بھی تو بیوی ہے اس کے بھی تو بچے ہیں وہ بیچارہ اپنی بیوی کو کیا کھلائے گا وہ بیچارہ اپنی بچے کو کیا کھلائے گا یہ صحابی رسول بار بار اسی بات کو سوچ رہے ہیں اور چوتھے کشٹمر سے کہتے ہیں ایسا ہے بھائی آپ یہ کپڑا میری دکان پر لینا چاہتے ہیں وہ خط ہو چکا ہے وہ تین تھان تینوں بچ چکے ہیں اب بیسا ہی بلکہ اس سے بھی اچھا کپڑا میرے بھائی کی دکان پر موجود ہے وہ پڑوز میں آپ چلے جائیں گے اور وہاں سے خرین لی دیئے مجھ سے بھی اچھا کپڑا وہاں ملی آئے گا اور اس نے وہاں ریفر کر دیا اور اس صحابی نے بھی کپڑا بیچ دیا اس کی بھی مزدوری ہو گئی اس کی بھی کچھ انکم ہو گئی کیا یہ تصور آج کے اس دور میں کیا جا سکتا ہے ان نمل میں پینوں نے اخوان کا تقاضی کیا کہتا ہے تین کپڑا میرے بک چکے ہیں میری بی بی بچے کھا لیں گے ہو گیا اس کا ایک بھی نہیں بکا میرے پاس آنے والے کسٹمر کو میں نے اس کے پاس بیچ دیا جاؤ وہ ہم سے بھی اچھا کپڑا بیچتا ہے اس سے لے لو اور اس نے دوسرے کا کپڑا بکوا دیا یہ کون سا تصور تھا ہمارے نبی تو یہ تعلیم دینے آئے تھے کہ تم دوسرے کے بھی ہمدر نہیں اپنے اندر پیدا تھے اور یہی تو گمفاری تھی یہی تو اسلام کی تعلیم تھی اس لاحر مراشرہ انجلاس کے حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کیا یہ چیز ہے اسلام کیا کہتا ہے آج یہ بھائی چاہیے ختم ہو سکی ہے یہاں تو حال ہی دوسرا ہے یہاں تو یہ ہے کہ تین کسٹمر آگا ہے چوتھا بھی اگر اس کی دکان پہ جا رہا ہے جبکہ معلوم ہے کہ اس کے دکان پہ ایک بھی نہیں گیا تو چوتھا بھی پہلے ہی سے چیخنے لگتے ہیں بھائیہ ادھر آؤ ادھر آؤ اور کچھ ایجنٹ رکھتے ہیں وہ دس قدم آگے بڑھ کر اس کو لے آتا ہے چوتھا بھی ہم سے خرید ہو پانچ با بھی وہ بیچارہ بھوکا مر رہا مر کتنا کھاؤ گی کیا کھاؤ گی اچھا ایسا ایسا نہیں لگتا کہ یہ صفت کتوں کی ہوتی ہے گاؤں میں ایک بیل مر گیا گاؤں میں ایک بیل مر گیا ایک کتا اس بیل کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے مرے ہوئے بیل کو اس بیل کی بدگو کو سن کر محلے کے اس گاؤں کے دوسرے کتے بھی چلے آئے وہ کتے بھی اس مرے ہوئے بیل کو کھانا چاہتے ہیں لیکن جو کتا اس مرے ہوئے بیل کو کھا رہا ہے وہ گاؤں کے دوسرے کتوں کو یہاں نہیں آنے دے رہا ہے بھوک بھوک کر بھگار ہٹ بھوک رہا ہے ان کی اوپر اور یہ کتا دوسرے کتوں کو اپنے پاس نہیں آنے دے رہا ہے یہ کتا کتنا کھا لے گا ایمانداری کے ساتھ بتائیے مرہ ہوا بیل ہے ایک کتا اس مرے ہوئے بیل کو کتنا کھا لے گا ارے دو کلو تین کلو چار کلو زیادہ سے زیادہ پانچ کلو یہاں تو تین کنٹل پڑا ہوا ہے تین کنٹل یہاں تو پورا تین کنٹل پڑا ہوا ہے لیکن کتے کی زمد یہ ہے سڑتا ہے تو سر جائے پھٹتا ہے تو پھٹ جائے نالیوں میں پہتا تو پہ جائے خراب ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن میں دوسرے کتے کو نہیں کھانے دوں گا ایمانداری کے ساتھ بتائیے یہی نوعیت آج ہماری ہے کہ نہیں ہے لاؤ لاؤ جتنا ہے اور اس سلسلے میں ہم کچھ نہیں دیکھتے ہیں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے موسیقی 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 موسیقی